اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ لوگوں کو شیٹر لیس لگانا بتاؤں گی آپ پلٹے کے ساتھ شیٹر لیس بہتی صفائی کے ساتھ لگا سکیں گے تو ویڈیو کو آپ نے بناسکپ کی این تک واج کرنا ہے باقی کی شرڈ میں نے سٹیچ کر لیا ہے نیچے سے میں نے اس کے چاک اور دمن چھوڑ دیا ہے یہ والا میں نے پلٹا لیا ہے آپ کے پاس اگر یہ ایویلیبل ہے نہیں ہے تو آپ سیمپل لے کے پائپنگ لے کے دوری والی جو بازار سے مل جاتی ہے پلٹا کا پلٹا بنا لیں تو اس کے ساتھ میں نے یہ والی لی ہے کنٹراسٹ کی شیٹر لیس تو سب سے پہلے میں نے پلٹے کی ایک سائیڈ پہ لیس کو ایسے رکھنا ہے اُلٹا کر کے اور یہ جو شیٹر لیس کا کورنر ہے یہاں پہ میں نے سلائی لگانی ہے پلٹے اور لیس کی لمبائی میں نے اتنی ہی لی ہے کہ میرے چاک اور دمن پہ پوری آ جائے گی اب اس کو میں نے ایسے فول کر کے پریس کر لینا ہے پریس کرنے کے بعد اس کو میں نے شیٹر کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے تو یہاں پہ کمر کی یہ والی جو سلائی لگاتے ہیں اس کے اینڈ سے یہاں سے لون کی شیٹر پھٹ جاتی ہیں تو یہاں پہ ایک انچ چوڑائی میں میں یہ پیس لے رہی ہوں جس کو فول کر کے میں یہاں کورنر پہ رکھوں گی تاکہ یہاں سے شیٹر پھٹے نہیں تو ایسے میں نے اس کو فول کر کے پریس کر لیا تھا تو ایسے رکھنا ہے بلکل کنارے کنارے پہ سلائی لگانی ہے اس میتھڑ کے ساتھ آپ اگر پہلے پلٹے کے ساتھ لیس کو اٹیچ کر لیں تو اس طریقے کے ساتھ لیس بلکل ایک جیسے بھی آئے گی اور لگانی بہت ہی آسان ہوگی تو ایسے ہی ہاں تک میں نے لا کے مشین کی جو نیڈلز ہے اس کو آپ نے نیچے والی سائٹ پہ ہی رکھنا ہے رکھ کے میں اس کو موڑوں گی ایسے دامن والی سائٹ پہ اور سیم جیسے میں نے اوپر سلائی لگائی ہے اس سائٹ پہ بھی سیدھی سلائی لگا لوں گی تو یہاں سے میں نے مشین کو اوپر والی سائٹ چوک والی سائٹ پہ موڑ لیا ہے اس سائٹ پہ بھی سیم میں نے ویسے ہی ایک انچ چوڑائی میں پیس لیا اس کو فول کر کے کورنر پہ رکھنا ہے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا یہ ہم اس لیے رکھ رہے ہیں یہاں سے شرٹ پھٹے نہیں تو ایسے میں نے یہ ساری شیٹر لیس پلٹے کے ساتھ اٹیچ کر لی ہے اب یہاں سے اس کو میں نے ایسے ٹرائنگل شیپ میں فول کرنا ہے فول کر کے پریس کرنا ہے اور یہاں سے میں پلٹے کو فول کروں گی اگر آپ چوڑائی میں لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایسے بھی پریس کر کے ترپائی کر سکتے ہیں یا مشین کے ساتھ لائے لگا سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی جوئیس ہے اگر میں یہاں پہ پلٹے کو تھوڑا سا فول کروں گی سائٹ سے تو ایسے میں نے اس کو پریس کر لیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گی شیٹر لیس بہتی صفائی کے ساتھ آئی ہے یہ والے جو کورنر ہے اس کو میں نے ایسے فول کر کے یہاں پہ ترچی سلائی لگانی ہے پہلے تو پریس کر کے پہلے میں اس کے کورنر پہ سلائی لگاؤں گی تو ایسے میں نے سارے پلٹے کو پریس کر لیا ہے بہتی صفائی کے ساتھ آیا ہے اب نیچے یہ دامن کو جو کورنر ہے اس کو میں نے ایسے فول کرنا ہے اس طرح سے اور یہاں پہ ترچی سلائی لگا لینی ہے تاکہ یہ والا کورنر بہتی صفائی کے ساتھ آئے تو ایسے میں نے یہ سلائی لگا لی ہے اب اس کو میں اس طرح سے فول کروں گی تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ کورنر بہتی صفائی کے ساتھ آ جائے گا تو یہاں پہ میں نے دونوں سائیڈ پہ کورنر پہ سلائی لگا لی ہے اس کو پریس کر لیا ہے آپ چاہیں تو اب یہاں پہ اس کو ہاتھ کے مدد سے ترپائی بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوئس ہے یا مشین کے ساتھ سلائی بھی لگا سکتے ہیں میں یہاں پہ اس کو مشین کے ساتھ سلائی لگاؤں گی ایسے ایک سائیڈ پہ میں نے یہ شٹلیس پلٹے کے ساتھ لگا لی ہے اب دوسری سائیڈ پہ لگانی ہے تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ یہ پلٹا لیا ہے اس کو دونوں سائیڈ سے میں نے فولڈ کر کے ایسے تھوڑا تھوڑا سا پریس کر لیا ہے پریس کرنے کے بعد اب نیچے والی سائیڈ پہ پہلے میں نے شٹلیس رکھنی ہے ایسے نیچے شٹلیس رکھ کے اس کے کنارے پہ میں نے پلٹے کو رکھنا ہے اور شٹلیس کے ساتھ پلٹے کو بھی میں نے رکھ کے دونوں کو اکٹی سلائی لگا لینی ہے میرے حیال میں جو پہلے والا میں نے میتھڈ آپ کو بتایا ہے بگنرز بھی بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو فالو کر کے لگا سکیں گے اس میتھڈ کے ساتھ چٹل ایس بلکل ایک جیسی آتی ہے اور بہت صفائی کے ساتھ لگتی ہے تو سیم اب ایسی میں نے لیس کے ساتھ پلٹے کو رکھ کے ساری چاک اور دومن پر سٹچ کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں دوسری سائیڈ پہ بھی سیم میں نے ویسے ہی پلٹہ لگا لیا ہے اور کورنرز بنا لیے ہیں تو آپ یہاں پہ یہ پہلے ہی میں نے پلٹے کو فولڈ کر لیا تھا اور پریس کر لیا تھا اب پلٹے کو میں سلائی لگاؤں گی مشین کے ساتھ آپ چاہیں تو ترپائی بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوئس ہے نیچے والا جو شرٹ کا فیبریک ہے اس کو آپ نے ہاتھ کی مدد سے الکا سا کھینچنا ہے تاکہ نیچے سے کچھ چنٹ وغیرہ نہ آئے تو یہاں کورنر پہ لا کے میں نے مشین کو واپس موڑ لینا ہے تو آپ سارے پلٹے کو میں نے چوک اور درمن پہ سٹچ کر لینا ہے موسیقی پلٹے کو سلائی لگانے کے بعد میں نے اس کو پریس کر لیا ہے بہتی صفائی کے ساتھ آیا ہے اور اس میں کوئی بھی جھول یا چنٹ وغیرہ نہیں آئی ہے اوپر سے شیٹر لیس ایک جیسی آئی ہے بلکل بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ شیٹر لیس کہیں سے زیادہ اور کہیں سے کم آ جاتی ہے یہ دونوں میتھڈ آپ یوز کر کے شیٹر لیس لگائیں گے تو بہتی آسانی کے ساتھ اور صفائی کے ساتھ لگا سکیں گے تو ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ پڑ رہے گی چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملے گئن ایکس ویڈیو میں تب تک لیے اجازت اللہ حافظ